بڑی احتیاط کے ساتھ وہ آیات جن کے اندر علماء اکرام کا آپس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کے منحج اور مسلح کو اختیار کیا گیا ہے جب بھی وہ میرے کام سے خوش ہوتے یا دار السلام کے کام سے خوش ہوتے تو وہ دعا دیتے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت ولدن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں ان کے جھنڈے کی نیچے کٹھا کرے دیکھ شاید مجھے کہنے لگے عبد المالک جنت تاہیے اب دیکھو در اندارہ کریں ناکٹر محسن جازی شخصیت مدینہ منورہ سے ٹیلی فون ہو اور میرے جیسے گناہگار آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام نوبر قرآن کی اشاعت کی بات ہو رہی تھی اللہ تعالی نے قرآن پاک کی برکت سے دار السلام کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیئے اور بلا شبہ قرآن پاک کو جو بھی کسی بھی انداز میں اس کے ساتھ اپنا رابطہ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کو عزت اتا فرماتے ہیں یہی سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر قرآن پاک کو شائع کرنا ہے اردو ترجمہ اس کی باری تو بعد میں آئی انگلیش زبان کے اندر قرآن پاک جس وقت یہ شائع ہوا تو اس کی کیفیت الحمدللہ یہ تھی کہ اس کے اندر چونکہ عقیدے اور منحج کی کوئی غلطی نہیں تھی بڑی احتیاط کے ساتھ وہ آیات جن کے اندر علماء اکرام کا آپس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کے منحج اور مسلک کو اختیار کیا گیا تھا میں نے جیسا کہ ارز کیا کہ اس کے حاشیے کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں اس لیے کہ عموماً وہ بخاری شریف سے لی گئی ہیں یا صحیح مسلم سے لی گئی ہیں یا کچھ احادیث ہیں جو کہ ترمیزی سے لی گئی ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میری تربیت کے اندر بہت قیرہ کردار ادا کیا بہت عظیم شخصیت تھے وہ ہمارے پاس جب بھی تشریف لاتے تو ہم گھنٹوں آپس میں بیٹھتے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پکے معاہد تھے ان کے ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ جب بھی وہ میرے کام سے خوش ہوتے یا دار السلام کے کام سے خوش ہوتے تو وہ دعا دیتے اللہ تعالی ہم سب کو تو قیامت والا دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں ان کے جھنڈے کی نیچے کٹھا کرے مجھے وہ کہا کرتے تھے عبد المالک دیکھو مت سمجھو کہ تم کو بڑی چیز ہو کچھ نہیں ہو تو یار نتنگ تم اپنے آپ کو بالکل نیچے لے جاؤ توازے اختیار کرو ڈسٹ بنا دو پودر بنا دو یہ اللہ نے خاص تمہارے اوپر کرم کیا ہے میربانی کی ہے کہ اس نے یہ چابی تمہارے ہاتھ میں پکڑائی ہے کہ اللہ تعالی نے خاص تمہارے اوپر کرم کیا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو یہ دروارہ تم کھولو اور بلا شبہ میں یہ بات کہوں گا کہ ناظرین اکرام دار السلام نے جو بھی کام کیا یہ سب کا سب میرے اللہ کا کرم اس کی مہربانی اس کا فضل اس نے بلا شبہ اپنی رحمت سے ہم جیسے نکارہ لوگوں کا انتخاب کیا اور میرے ساتھ ایک ٹیم جمع ہوتی چلی گئی ہے میں یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے حد تل امکان کوشش کی کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے ساتھ متعاون وہ ایک پوری ٹیم تھی جنہوں نے قرآن پاک کے نوبل قرآن کو شائع کرنے کے اندر حصہ لیا یہاں پر ذکر تو ایک دو آدمی کا آیا لیکن یہ پوری ایک ٹیم تھی یہ ٹیم ورک تھا اور اس کی پوری ہم دن راست کام کرتے تھے ایک دن ڈاک شاید صاحب کا مجھے فون آ گیا ڈاک شاید صاحب مجھے کہنے لگے عبد المالک جنت آئیے آپ دیکھو در اندارہ کریں ڈاکٹر محسن جازی شخصیت مدینہ منورہ سے ٹیلی فون ہو اور میرے جیسے گناہگار آدمی اور ڈاک شاید صاحب مجھے یہ مشارعہ دے رہے ہوں اور میں سے سوال کر رہے ہوں عبد المالک جنت چاہیے تو میں نے کہا ڈاک شاید صاحب جنت اس کو نہیں چاہیے کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو کہ یہ جو نوبل قرآن ہے یہ سب کے سب اس کی فلافی ڈسک اٹھا کر مجمع ملک فہد کو دے دوں چنانچہ میں نے تھوڑا سا سوچا اور غور کیا اور وہ لمحات مجھے آج بھی ناظرین جیاد ہیں میں نے کہا عبد المالک گھر بیٹھے ہوئے اللہ تم کو عزت دے رہا ہے شان دے رہا ہے مجمع ملک فہد یہ حکومت کا پریس ہے نہ جانے کتنے ملین کافی وہ شائع کریں وہ میرے سوال نے تخیل ہے اب بھی کہ ایک دفعہ وہ پرنٹ جب پریس کافی چھاپے گا تو تمہیں عجر و سواب مہت کا ملے گا تو میں نے ڈاک شاید صاحب سے کہا میں نے کہا ڈاک شاید صاحب مجھے بالکل جنت چاہیے چنانچہ الحمدللہ ڈاک شاید صاحب کے حکم کے مطابق ان کے امام پر اور میں نے بھی الحمدللہ تیرا شکر ہے بڑی خوشدیلی کے ساتھ وہ فلافی ڈسک اس زمانے پرانی باتیں ہیں اب تو ڈسک نہیں آگئی اب تو یو اس پی وغیرہ آگئی جن کے ذریعے ہم بڑے آسان ہیں اس زمانے میں فلافی ڈسک تھی تبارہل وہ الحمدللہ ہم نے وہ سب کے ساتھ مجمع ملک فہد کو فروائیڈ کر دیا اس کا اللہ کے فضل و کرم سے ایک پائی بھی ہم نے نہیں لی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر شائع ہو رہا ہے اور ادھر دار السلام نے بھی الحمدللہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ آپ یقین جانیے کئی سال ایسے گزرے کہ جب بھی ہم شائع کرتے تھے وہ فوراً الحمدللہ ختم ہو جاتا تھا لوگوں کی ڈیمان بڑھتی چلی گئی اس کے کئی اسواب تھے اس میں سے ایک سواب جو تھا وہ ڈاکٹر محسن خان صاحب کی للہیت ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ان کا تقوی ان کی نیکی ان کا اخلاص اور ہمارے جائے سے گناہگار آدمیوں کا بھی اس کے اندر بارحال کچھ نہ کچھ یہ ایک کردار کہہ لی دیئے الحمدللہ تھا اور اس میں میں اپنے ان ڈسٹیبیوٹرز کا ان ساتھیوں کا جنہوں نے اس کو آگے بڑھانے میں ایک رول ادا کیا آخری بات میں یہ صرف بتانا چاہوں گا کہ میں فریکوینٹلی بیروز جاتا تھا جاکہ سپروائز کرتا تھا جہاں پہ قرآن پاک چھپ رہا تھا ایک دن وہ ہمارا جو ایجنٹ ہے یاسر طبع اس کے پاس میں نے گاڑی دیکھی خیر وہ پرانی گاڑی تھی تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کہ یاسر یہ کتنے کی گاڑی لی ہے کہنے لگا جس پرنٹنگ پریس سے ہمارا قرآن پاک چھپتا ہے اس کے مالک نے یہ مجھ کو گفٹ کے طور پر دے دی ہے کہ اتنا زیادہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ قرآن پاک وہاں پر چھپتا ہے وہ چھپتا ہے ایڈیشن پھر ختم ہو جاتا ہے اور مجھے یہ بات بتانے میں خوشی ہے کہ کم سے کم ڈھائی سے تین ملین کافی ہم نے دار السلام کے پلیٹ فارم سے اس کو شیع کیا مجمع ملک فہد نے کتنا شیع کیا اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کافشوں کو قبول فرمائے قرآن پاک کے سلسلے میں باتیں ابھی جاری ہیں انشاءاللہ ایندہ اپسوٹ کے اندر ہم گفتگو کریں گے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين